السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سکیمنگ اور سکیننگ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سکیمنگ کیا ہوتی ہے اور سکیننگ کیا ہوتی ہے یہ دونوں ریڈنگ ٹیکنیکس ہیں اور جو نوٹس میں اس ویڈیو میں یوز کر رہی ہوں وہ میں ایک بک سے لے رہی ہوں جس کا نام ہے فنکشنل انگلیش جو لکھی ہے آمیر حفیظ نے آج کی ویڈیو کے جو بھی نوٹس ہوں گے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک کی صورت میں موجود ہوں گے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں آپ کو جیسے پتا ہے کہ سکیمنگ اور سکیننگ دونوں جو ہیں یہ ریڈنگ ٹیکنیکس ہیں یعنی کہ جب ہم کوئی چیز ریڈ کر رہے ہوتے ہیں کوئی پیراگراف کوئی ایسے کوئی نیوز پیپر تو ہم سکیمنگ اور سکیننگ کرتے ہیں اب سکیمنگ کی ہوتی ہے دیکھتے ہیں سکیمنگ کی ڈیفینیشن سے اگر ہم کوئی پیراگراف پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کا مین مخفف مین بات سمجھنے کے لیے جو مین انفرمیشن کہلاتی ہے جو جسٹ کہلاتی ہے وہ چیز حاصل کر لینا سکیمنگ ہے کوئی بھی ایسے یا کوئی بھی نوول ہمیں دیا گئی ہوتا ہے نوول ایک بہت بڑی کتب بک ہوتی ہے پورا نوول ایک دو سو تین سو پیجز پر محیط ہوتا ہے لیکن اس کو پڑھنے کے بعد ہم اس کی دو سو تین پیجز کی سمری بنا لیتے ہیں وہ کس کے ثروب بناتے ہیں ہم سکیمنگ کے ثروب بناتے ہیں اور اس کو ریڈ نوول نہ ہو گیا ایسے ہو گیا پیراگراف ہو گیا آرٹیکل ہو گیا اس کو اگر ہم کوئی کلی اس کی انفرمیشن گیتر کرنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی مین تیم اس کا سنٹرل آئیڈیا اس کی ایکسپریشن اس کے کیا چیز ہے جو رائٹر ہمیں کنوے کرنا چاہ رہا ہے وہ سکیمنگ ہوتی ہے سکیمنگ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے اندر ہم ٹیکسٹ کو ککلی ریڈ کرتے ہیں لائنز چھوڑتے جاتے ہیں پھر کچھ لائنوں کو پڑھتے ہیں پھر کچھ لائن چھوڑتے ہیں اور پھر کچھ لائنوں کو پڑھتے ہیں اور یہ جلدی پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے سارا ٹیکسٹ ہم نہیں پڑھتے بیچ میں گیپس دیتے جاتے ہیں لیکن ہم جو سنٹرل آئیڈیا ہے جو مین اس کی تھیم ہے جو مین چپٹر ہے جو مین بات ہے پیراغراف کا ایسے کا یا آرٹیکل کا ہم اسے فوراں لے لیتے ہیں ہم ہر ڈیٹیل کو غور سے نہیں پڑھتے بلکہ جو مین بات ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی اگزمپل میں آپ کو نیوز پیپر سے دوں گی ہم نیوز پیپر میں جوب ہنٹ کر رہے ہیں جوب کی تلاش کر رہے ہیں تو آپ وہ ایڈویٹائزمنٹ دونیں گے جن کے اندر ریکوائیڈ سٹاف ہوگا یا جوب کی ایڈویٹائزمنٹ ہوگی آپ کس طرح سے دیکھیں گے آپ فوراں اکبار کھولیں گے آپ کے پاس اکبار آیا ہے 14 پیجز کا اس کے اندر آپ پیج نمبر 9 پہ گئے ہیں فوراں آپ نے دیکھا ایڈویٹائزمنٹ ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے جلدی جلدی کے جوبز کہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور وہاں سے آپ جوب کا آرٹیکل اپنا یا جوب کی ایڈویٹائزمنٹ اپنی پڑھنی شروع کر دیں گے اس کے علاوہ میکزین کے اندر آپ نے کوکنگ سیکشن کے اندر سے کچھ دیکھنا ہے تو آپ فوراں میکزین کو کھولیں گے اس کی انڈیکس دیکھیں گے کوکنگ سیکشن کو دیکھیں گے فوراں آوان چلے جائیں گے اس کے علاوہ کوئی پمپلٹ ہو گیا کوئی بھی ایسے ہو گیا کوئی بھی آرٹیکل ہو گیا اس کے اندر آپ نے جو مین چیز اپنی دیکھنی ہے جو فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ فوراں کریں گے اور یہ آپ کی سکیمنگ ہو گئی اچھا آپ سکیمنگ کس طرح سے کی جاتا سکتی اور آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ٹائٹل کو ریڈ کریں گے جیسے میں نے آپ کو ایکزمپل دیکھ کوئی بھی جوب کی آرٹیکل ہو گیا یہ جوب کی آپ کے پاس ایڈویٹائزمنٹ ہو گئی جیسے کہ یہ ایڈویٹائزمنٹ آپ کے پر موجود ہے اب اس ایڈویٹائزمنٹ کے اندر آپ نے کس طرح سے سکیمنگ کر سکتے ہیں میں آپ کو ابھی سمجھاتی ہوں سب سے پہلے آپ ٹائٹل کو پڑھیں گے اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں کہ انٹرڈکشن پہ پہلا پیرگراف میں کیا کہا گیا ہے فرس سینٹنس ہر پیرگراف کو پڑھیں آپ اس سے آپ کو پتہ لگے گا چیز پڑھیں گیا ہے پھر آپ کو پکچر دیا ہے کوئی چارڈ دیا ہے کوئی گراف دیا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز سمجھانے کی کجزی کی گئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بولڈ فیز کیا ہے کوئی لیٹر کیپیٹل کیے ہوئے ہائلائٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ ریکرة اس کے علاوہ آپ سمڈی دیکھ سکتے ہیں اللہ سپیرگراف کے اندر ہمیشہ سمڈی دی گئی ہوتی ہے ابھی جوب مجھے جوب ہنٹ کرنی ہے نیوز پیپر کے اندر میں جلدی سے جاؤں گی جوب والے پورشن کے اندر یا وہ پیج نیوز پیپر کے اندر جس میں ویکنسیز ہوں گی وہاں پہ جانے کے بعد یہ دیکھیں لیٹر جیسے انہوں نے بولڈ کیا ہے کہ کالیفیکیشن کیا ہو جوب ان کے میں پہلے دو تین آرام سے پڑھنا شروع کر دوں گی اور پھر اگر صرف میں نے فائن کرنا ہے کہ سیلری کیا ہے تو میں جلدی جلدی یہاں پہ آکے مجھے پڑھتا ہے کہ یہ بولڈ ہوا ہے سیلری اور میں یہاں سے پڑھنا سٹارٹ کر دوں گی اس کے علاوہ میں یہ دیکھ سکتی ہوں یہ اللیجیبیلیٹی کیا ہے جوب ڈسکریپشن انہوں نے کیا دی ہوئی ہے یعنی کہ اپنی مرضی کی چیز کوکلی فائن کرنا جو ہوتا ہے تیکس کے اندر وہ سکیمنگ ہوتا ہے اچھا جی سکیننگ کیا ہوتا ہے سکیننگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے سکیننگ سے سکیننگ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مین ایڈیا میں سینٹرل ٹھیم فائنڈ کرنی ہوتی ہے جو مین چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ فائنڈ کرنی ہوتی ہے لیکن سکیننگ ڈیفرنٹ کیوں ہے سکیننگ is a reading technique that is used when the reader wants to find specific information quickly کوئی بھی ریڈر ہو گیا اسے کوئی چیز ہے جو اس نے جاننی ہے فار ایکزمپل آپ جاننا چاہیں کہ 2021 کے اندر اس کے پر کیا ڈیے بن رہے ہیں آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ فوراں اس ڈیے پہ جانا سکیننگ سے ہی اس کے اندر ہم نے جو مین ایک پوئنٹ کرنا ہے ہم وہ کر رہے ہیں اور وہ کوک لی کیس طرح کر رہے ہیں without reading anything else we are just going to our point یہ سکیننگ سکیننگ کیس طرح کی جاتی ہے سکیننگ آپ کیا جاتی ہے آپ کو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں what is my age what is فلان فلان کچھ بھی لکھ سکتے ہیں وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سکیننگ کر رہے ہیں سپیسیفیک آئٹم کو فائنڈ کر رہے ہیں پوری دنیا کے نولیج کے اندر اس کے علاوہ کوئی بھی کلینڈر ہو گیا میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ یہ 2021 کا کلینڈر میرے پر موجود ہے میں جانا چاہتی ہوں کہ جولائی 23rd کو کیا ڈی بن رہا ہے میں ان کو نہیں پڑھوں گی میں سیدھا جولائی کے والے کلینڈر پر آؤں گی وہ جولائی کے میں دیکھوں گی یہ 23rd ڈیٹ کہا ہے یہ 23rd ہے اور مجھے پتہ لگیا کہ اس کے اوپر فرائی ڈے پڑھا ہے یعنی کہ جو جولائی کا 23rd ڈے ہوگا اس میں فرائی ڈے ہوگا فار ایزمپل نومبر کا 5 5 کو کیا ہو رہا ہے اب میں باقی سارے نہیں پڑھوں گا میں جلدی سے نومبر پر آؤں گی 5 ڈے دیکھوں گی اور مجھے پتہ لگیا کہ دے فرائی ڈے ہے اس طرح ہم چیزوں کو فائنڈ کرتے ہیں یہ سکیننگ ہوتی ہے اس میں یعنی کہ اپنی انفرمیشن پر جانی ہے فوراں کہ ہم کیا ڈھوننا چاہ رہے ہیں اب سکین کی اس طرح کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ زہری باتیں کہ سپیسیفک انفرمیشن ڈھون رہے ہیں تو اپنی سپیسیفک انفرمیشن کو کنفرم کریں ایسے کہ میں نے نومبر کی 5 ڈے کے اوپر کونسا ڈے پڑھا یہ دیکھنا ہے تو میری سپیسیفک انفرمیشن ہو گئی اس کے بعد سپیسیفک انفرمیشن کا آنسر لوکیٹ کرنے کی کوشش کریں ہیڈنگز کے طرح جیسے کہ میں نے سارے منت کی ہیڈنگ دیکھی نومبر کی ہیڈنگ جیسے مجھے دیکھی میں نومبر کی کلنڈر میں گز گئی اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انساسی چیز ہے آپ اسے سکپ کرتے جا رہے ہیں اور جو آپ کی مین چیز ہے یعنی کہ آپ پات کو میپ کو فالو کرے چلے جا رہے ہیں اب سکیمنگ اور سکیننگ دونوں ہی ریڈنگ ٹیکنیکز ہیں دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ پہ آپ نے خصوصیت رکھتے ہیں لیکن سکیمنگ کے اندر کیا ہوتا ہے سکیمنگ ہمیں اوور آل انفرمیشن یعنی کہ پورا ایک ایسے ہے اس کے اندر تھاؤزن ورڈ ہیں تو ان تھاؤزن ورڈ کی جس دے گی یعنی کہ مین انفرمیشن ہمیں اس کے اندر سے فائنڈ کرنے ہوگی لیکن سکین ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سکین کرنے کا مطلب ہے کہ سپسیفک انفرمیشن کسی بھی بڑی چیز میں چھوٹی چیز میں آدھی چیز میں پوری چیز میں ڈھونڈنے کا نام ہے یہ دونوں بہت امپورٹر ٹیکنیکز ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ آگئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں ایسی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ